بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام سیاسی حلچل دینال راشدہ ستیال توڑی خدمت اچھ حاضر ہے ناظرین ملک دے اندر جو جلسے جلوس اور ریلیاں شروع ہو چکی ہیں کچھ مبسرین اور کچھ ناکدین دا کہنا ہے جو ماضی دی سیاست سی اور جو مہازرائی دی سیاست سی ایک ورہ پھر پولٹیکل پارٹیز اس طرف جا رہی ہیں اور اس دفعہ اگر اس روشنوں اپنایا گیا کہ وہ کیا توفان لے کر آئے گا کیونکہ اج تن نومبر ہے اور تن نومبر دو ہزار ست نو پاکستان دے اندر امرجنسی بھی نافذ کیتی گئی سی اس وقت دے فوجی حکمران دی طرفوں ہن دوبارہ تن نومبر آ رہا ہے اور محول بہت گرمہ گرم ہے کیا اسے قسم دا کوئی محول بن سکتا ہے کیا کوئی ہور فوجی حکمران جڑا ہے وہ اس صورتحال تو فائدہ اٹھان دی پوزیشن اچھ ہے اور سیاسی جماعتہ اس نے موقع دے رہی ہیں اپنے ان ایکٹس تو یا نہیں اس دن اتگل کریں گے مہمانہ دا میں تعروف کرا دیں میرے پہلے مہمان مہترم نوید چودری صاحب کوارڈینیٹر نے صدر مملکت دے اور پاکستان پیپس پارٹی دے سینئر رہنوما نے انہ دنال تشریف رکھ دی نے محترمہ بیگم اشرت اشرف صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نواز تو نادہ تعلق ہے رکھنے قومی اسمبلی نے اور تیسے مہمان دے تارتے تشریف رکھ دنہ مہترم عجمال خان وزیر صاحب پاکستان مسلم لیگ قائد آزم سینئر سینٹرل وائس پریزڈن نے اور ٹیلی فون لائن تے کوشش کریں گے کہ فالزیا قصوری صاحبہ پاکستان تحریک انصاف دی رہنو مانے اور سینئر جوائن کرن اور ویلکم کمانگی میں اپنے مہمانہ نو اور چودری صاحب جساں میں اپنے انٹرو دے وچ کیا کہ جلسے جلوس اور ریلیاں دی سیاست آ رہی ہے اور تن نومبر بھی ہے سب تو پہلے تھوڑے کومنٹس چاوانگی کہ اس وقت جو اے محال بن رہا ہے اس دا مقصد کیا ہے کیا سمجھ دو تو سی کیا ہے پبلک نو کوئی سرف کر پانگے جلسے ریلیاں ہیں جلوس ہے ساری چیزیں دیکھو جی دو ایونٹ ہوئے نے ایک پہلا اٹھائی اکتوبر دا سی جرہا کہ ریلی سی مسلم لیگ نون دی دوسرا ترٹیت نو سی جرہ عمران خان صاحب دا جلسہ سی دو ونو سی دوسرے ترازہ ہی دیکھاں گے پہلی دیگے کہ مسلم لیگ نون نو کیوں ضرورت محسوس ہو یہ اس موقعے تھے ریلیاں اور دوسری دیگھو انہوں نے جتے گل سمجھ آ رہی ہے اس وقت سے انہوں نے ہوئی ہے کہ انہوں نے نظر آ رہا ہے کہ سینٹر دا جرہ الیکشن آ رہا ہے مارچ دیچ وہ نہیں چاندے کہ مارچ دیچ سینٹر دا الیکشن اس صورتی چھوے کیونکہ اس صورتی چھوے انہوں نے مجورٹی خوشنی نظر آ رہی ہے ایک تو انہوں نے نظر رچہ ایسی دوسرا انہوں نے اپنے پنجاب دے اندر انہوں نے زیادہ مسائل ہو چکے نے کہ لوگوں نے انہوں نے کرٹیسزم بہت زیادہ سی انہوں نے اٹینشن ڈیورڈ کرنا سے کہ انہوں نے توجہ ہٹ آئی جائے کہ کسی اور پاسے لائے جائے اچھا تو اس لانہ سے انہوں نے اپنے طرفوں ایک پروگرام دیتا کہ سی ترنا دے آنگے ترنا ہی انہوں نے سٹارٹ کی تا which was a very minimum ترنا ٹی وی تا بہت بڑا سی عوامی عوام نے دیکھا کچھ نہیں سی اس تو بعد انہوں نے لیکن نالل انہوں نے اندر ایک خوف بھی ہے خوف سی عمران خان دا اچھا خوف عمران خان دا اس طرح ہونا شروع ہے کہ عمران خان ایک چیلنج قبول کر لیا کہ میں منارے پاکستان اپنا جلسہ کراؤں گا عمران خان دی اے سی کہ عمران خان آج تک میڈیا دے صاحب نا دی لوگ سمجھے دے کہ میڈیا نے زندہ رکھیا تھے میڈیا دے یوں لیڈرے لیکن انہوں کا اپنی سٹینڈ دھاندی ضرور سی اور یہاں سے انہیں ایک جلسہ رکھ لیا which was his requirement کہ انہوں نے جلسہ کرنا چاہیتا سی اور وہ کامیاب بھی ریا کامیاب بھی دے پیچھے میں دسانہ گئے نا جی جی او جرہاں انہیں راہ لیا انہوں اس تو پہلے اٹھائی تاریخ نو جس لئے ریلی رکھی گئی اور اس تو بعد ایک competition war of words شروع ہوئی جس لئے سینیٹر رشید اپنا پرویر رشید صاحب نے کوئی بیان دیتا اگر اٹھائی تاریخ تھی ریلی نو دوبارہ کدھی clipping دیکھو رہی تا نظر آئے گا کہ شباز شریف صاحب confused نظر آئے confused ایسے نظر نہ سی کہ او نہ دے جنہی تقریر کیتی ہے انہوں نے ایشو پولے گیا سے کہ کس ایشوہ سے میں تھے آئے ہیں زرداری صاحب گالیاں کڑن دولاوا کوئی ایشو یا نہیں آ رہا سی ہر دو منٹ بعد کوئی نا کوئی لیڈر اٹھتا سی انہوں نے کہنا سی اور لوڈ شیڈنگ کوئی کہنا سی اور پرائیس ہائیکنگ اور پھر کہنا ہاں ہاں وہ ہے ایک confusion کیا وجہ ہوئی کہ اتنا بوکھلا گئے عمران خان تھا خواست بختہ رہا ہے کوئی سی ذہن دے پچھے ہو سی کہ وہ کتھے ٹارگر جا رہے ہیں مسلم لیگ نواز اوورال اس وقت بوکھلائی ہوئی ہے بلکل بوکھلا ہر دا شکار نظر آنے پہ یہ سب نواز اور صرف عمران خان اس دی وجہ ہے کیونکہ اس تو بعد اسی دیکھو نا اس سے رات نہیں جسے جلسہ ہوتے ہیں اس تو بعد جنہ نے مسلم نے نون دے لیڈران دے جلے بیانہ نے ٹی وی تک سنو تو رہی سکھ ساہب نظر آ رہے ہیں ایجی ایجی میوزک شو ہوسی ایجی فلانا سی اگلے دی جو بھی چیزوں نو سپٹ کرو غلط ہے اسی سمیں نیا کہ ہر ایک نے اپنی کپیسٹیت میں تابق جلسہ کیتا ہے ریلی سب نو پتا سی سپانسر ریلی ہے پوری اورے ہوتے کون سی والی ریلی ہے ریلی جنہوں ریلی کہنے نا ریلی دے اٹھائیر وہ تو جلسہ ہے اچھا ٹھیک ہے کسی طرف ہو سپانسرڈ سی خود گورنمنٹ ہے گورنمنٹ ہے سارے بندے سارے انہوں نے دی جی پی آز دی سی او سارے اس جگہ تے نظر آئے کرتے ہوئے ہیں اور سب کوئی کہنے پٹواریاں ہوتے جلسہ سی ہوتے تھانے دارا جلسہ سی کہ نظر جلسہ سی عوام اور تھے رسپانس کوئی نہیں دے رہی سی اس سے دا ریاکشن جنرل لاہور آئے نے دیتا ہے اس گسے دینا کہ بھی ایک پاسے ڈنگی دیوئے لاہور یہ مر رہے ہیں دوسرے پاسے تُس ہی اپنی سٹیندھ شو کرنی کچھ رہے ہیں اور یہ ریاکشن ہے جو بہت سارے پوری ایک چارٹشیٹ بنا دیتی ہے چودری صاحب نے پی ایم ایلن دے ہوتے اور اسے ون بائی ون میں چاہوں گے ایک تے انہوں نے فرمایا کہ سینٹ ایلیکشن دا خوف ہے دوسرا انہوں نے کہنا ہے کہ امران خان دا خوف ہے پھر سی ہم پنجاب دا کہنا ہے انہوں نے بارے چیندھا کہ وہی کنفیوز سن تو کیا کہو گے تو سی ون بائی ون اگر اس دا جواب دیتا جائے راجدہ بہت شکریہ تانے صاحب دے خوبصورت جڑی کہانی پریزیڈنٹ آف سے اچتیار ہوئی اس دا جواب دے سکا میں سمجھ نہیں ہے کہ یہ جڑی سٹوری ہے یہ سٹوری کچھ نا زین اور دل دی پیداوار ہے اور سٹوریاں بندی ہیں اسے طرح ہی نے راجدہ اے گل نہیں اسی ایک ریلی دا اعلان کیتا اور ریلی ہوئی امران خان نے ایک جلسے دا اعلان کیتا اور جلسہ ہویا اس نو الٹا سدھا کری ہے تو گل نہیں بن دی جڑا سڑا جلسہ یا ریلی سی ایک جس اجنڈے دے ہوتے سی اور آج جو سڑا وہ ہی جنڈا ہے جڑا جڑا شامل ہونا چاندہ ہے جڑا جڑا آنا چاندہ ہے اسی انہوں ویلکم کرنا ہے سڑا سی جی تانوں پتا ہے اس وقت ملک جڑا تُسی آپ کتنے پروگرام اس دے ہوتے کردے رہے گے رشوت دے ہوتے کردے رہے گے کرائسیس دے ہوتے کردے رہے گے بجلی دے ہوتے کردے رہے گے اسی کتنے پروگرام کتے نے اور کئی ویچ تُسی منو بھی موقع دیتا بھولن دا مگر تُسی آج بھی تُسی اگر آم آدمی کو لے بزار بھی تڑنو دالا ہم نے موقع دیتا کئی دفعہ تُسی چلے جاندے اور اگر جا کے تُسی بیکھو کہ لوکی کتنے اس چیز تنگ نے اور لوک آن دے اندر کتنی زیادہ ڈپریشن ہے کہ اسی جڑا جس اسی اسی ساڑھی لیڈر دی اسی ساڑھی پارٹی دی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ جس وقت بھی کرائیسیز آئے اسی عوام دے کھو لے چلے جانے اور اسی اپنے ورکرانو بلا لنے سی ہم کنفیوز سن اسرائیلی دے اندر اور عوامی ایشوز تے اُتے دے وہ گل کر ہی نہیں رہے سن بلکہ اُتے صرف اپرزرین نو ٹارگٹ کر رہے سن صرف ایک خاص پرسنیلٹی نو اُتنا زیادہ پریشر سی اس وقت اتنا زیادہ پریشر سی لوکی سمجھ دے سی کہ جڑی جاڑے اس وقت اپنا رشوت دی رشوت ستانی دی اس نو ختم کیتا جائے اور ایک ہی نعرہ اسے لے لگ رہا سی اور اس نعرہ دا اتنا پریشر سی چیف منسٹر ہوتے بھی یا میاں شہباز صاحب دے ہوتے اور میں نہیں سمجھ دی کہ کوئی بھی ہوتے کھڑا ہوا جس طرح سی کھڑے ہو ایسی محسوس کر رہی سی کہ لوکی جڑے نے ساڑے تھے کیونکہ جماعت بہت پرانی جماعت ہے کارکون جڑے آئے سی کارکون اس سمجھ دے سی کہ اے جڑا نعرہ جڑا ہے اے لگانا اتنا ضروری ہے اور انہوں نے موقع ملے اکھے لگانا چاہ چودی صاحب نے لگایا کہ وہ ریلی پوری سپانسرڈ سی اور جس میں تُسی کارکون کہہ رہے ہو وہ کارکون آن نہیں سن بلکہ یہ گورنمنٹ ایمپلوائیسن پنجاب دن نہیں اس طرح نہیں ہوں کیونکہ اتنیا سیٹھاں تھے لیا نے اور پتہ ہے لہور دے پورے ایم این اے ایم پی ایس جڑے پی ایم ایل این دینے اور اتنے کارکون تھے کوئی بھی ازاد الیکشن بھی لڑے تو اتنا بھی کافی سارے پوری ٹیم تیار ہو جان دی اس طرح گل نہیں اس نوہ اسی جتنا بھی کبر کر لیے جتنا بھی اسی لوگ کر لیے او گل نہیں بن دی اے تے دودھ دا دودھ پانی دا پانی اس وقت تو بہتا جسے لئے میدان جنگ اچھ نکلانگے تو میں اس ہمینیاں کے ساڑھا جڑا میدان جنگ میں اس نوہ کہہ رہی ہیں جڑا الیکشن جس وقت اسی جنر الیکشن نہیں جان دے اس وقت پتہ چل جائے گا اس وقت پتہ چل جائے دا اچھا امران خان دے خوف دی بھی گل گی تھی کہ امران خان اس وقت حواسان دے سوارے اور پیپس پارٹی دے بہترین لیڈرز چیٹ پر کر رہے ہیں کہ پنجاب دے شہران دی نیندرہ اڑ چکی ہیں نہیں 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 امران خان دی کوئی اسنل بلکل نہیں اڑ دیا اور میں سمجھنیا کہ امران خان اسنل نواز دے بہت لوگ آئے سی اور کوئی سی بھرائی کوئی نہیں جڑا بھی لیڈر نوہ اٹھے اسنو سننا چاہی دے اور اسنو بعد فیصلہ ہوندہ ہے سمجھ دے اور من دے اور ایک کامیاب جلسہ کر سکے امران خان امران خان دا جڑا جلسہ سی نا جی اوڈے جماعت دے نا ووٹران دا سی نا اوڈے کارکنان دا سی او ایک عوام دا ضرور سی اور اسنو بلکل ڈنائی نہیں کتا جا سکتا لوگ کی سنن آئے سی اور لوگ کی وکھن آئے سی کہ او جڑا اپنا کی منشور پہ کیونکہ اس نے آئیے تا رہی تا اس نے اپنا اگلا اجنڈا دیتا ہی نہیں سی اور عوام ہی ہوں دیا جو لیڈر بنا دیا تو تسی یہ چیز تے تسلیم کر رہے ہو نا کہ عوام آئی ہوتھے امران خان سنن آئی ساڑے اپنے عزیز کے ہی گے سنن واسطے اسی چھے نہیں کیا جا سکتا جڑے گے سی سیڈسفائیڈ ہو کے آئے اور ووٹ بھی کاسٹ کرندے اور چڑھا بھی چکندے یہ سارے گے سی سیڈسفائیڈ ہوئے نا تو جس وقت واپس آئے نا آیا سیٹسفائیڈ ہوئے نا کہ نہیں دیکھو یہ گال ضروری نہیں ہوں دی اسی تے سب نو جس وقت نہیں کوئی بھی لیڈر آوے اور کسے دگے رکاوٹ نہیں سارے جماعت نے کہ دیکھی تھی اسی سنو اور جسے لوگ کی سون کے واپس آمدے نا تو پھر وہ اپنا بلکہ ایک میں سمجھ نہیں ہے بہترین طریقہ جمہوریت دائی ہوں دا ہے کہ تسی مواز نہ کرو خان صاحب کھل جانا ہے اور واپس آ کے جو سینٹ الیکشن دا نکتہ وی چودی صاحب نے اٹھایا سی اس دا بھی میں توڑے تو جواب لوں گی لیکن پہلے میں عجمل خان وزیر صاحب توڑے تو پشنا چاہوں گی تسی کیا سمجھ دیو کہ بہت سارے لوگ اے بھی کہنا ہے کہ عمران خان جو جلسہ سی اس دو کامیاب بنانے پاکستان پیپس پارٹی اور پاکستان مسلمی قائد ہے آزم دے ووٹرز بھی اس دے اندر گئے پارٹی دے لوگ گئے سی راشتہ گال ہے کہ جیرہ عمران خان دے جلسہ جیرہ تیا ہے ٹھیک ہے ایک میں خود ذاتی طورتے سمجھے اندر پیا ہے کہ اے ان لوگوں دے جیرہ بڑاس ہے اے اوہ ہی اور حقیقت دے بیچ اگر اسا ہیتا ہے ایسے پولٹیکل کیا پارٹی دے سارے تالوں کے مختلف پارٹی ہے لیکن حقیقت جیری ہے اوہ سا کو ایکسپٹ کرنا چاہتا ہے ساری یہ بدقسمتی ہے کہ حقیقت ایکسپٹ نہیں ہے کونسی بڑاس ہے کسی بڑاس ہے گال ہے کہ عمران خان دے جلسہ بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ کامیاب جلسہ ہے تاریخی جلسہ ہے نو ڈاؤٹ گال ہے کہ عمران خان جیری گال کرندہ پیا ہے میرا سوال تھی کہ کیا تسٹوڑی پارٹی دے لوگا نے اس کو کامیاب بنایا اپنا حصہ ڈالیا یا نہیں ڈالیا میں اس کو ایک گال کریں گال ہے کہ اس تے ویچ سارے لوگ گئیں اس تے ویچ پرس پارٹی دے کر کون ہی گئیں اس تے ویچ مسلم لیگ نون دے کر کون ہی گئیں بیگم صاحبہ کہتے ہی نہیں کہ ساڑے رشتدار گئیں میری گاستا کافتے لوگ گئیں سارے لوگ گئیں اور اے بیگم صاحبہ تو یہ گال نمائے گری کرنے کہ اے عوامی جلسہ ہے بلکل عوامی جلسہ ہے گال ہے کہ عمران خان نے اتا گال کی تھی عمران خان اتا جیری پولیٹیکس کرنے دا پیا اس تا مل او آدھا ہے میں چینج گنا سا اور اس تی جیری گال ہے اسی جو وزن بھی ہے اے ایوی حقیقت ہے کہ لوگ اس وقت واقعی اوباما بھی امریکہ دے اندر چینج دا نعرہ لے کر ہیں دیکھو جی اے بات دیکھا لیں اے بات دیکھا لیں میں سارے دس گال کرنے پیا کہ اس وقت اے تا دیکھو جی جیرے لو لے او فیلڈی جاسی جیرے لو پریکٹیکلی الیکشن آسن اے بات دیکھا لیں میں اس وقت دیکھا لیں کہ اس وقت ہی چینج دا اس تا نعرہ ہے اچھا نہیں لیکن اگر اگر ساری پارٹی اندر لوگ گئے جو اس وقت ایک امپریشن ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز دو دیوار نہ لگان دی کوشش کتی جاری ہے اور مسلم لیگ نواز دو کورنر کرن وازتے پنجاب دے اندر ٹاپ ٹائم دے نوازتے دیکھا آج تک میں کوئی گال دی سمجھ نہیں آن دی ایسا ہمیشہ بڑا اے فیشن بن چکا ہے یہ فلانا جلسہ تھی ہے اس کو اسٹیبلیشمنٹ نے کامیاب کیتا ہے تو اس نے فلانے نے کامیاب کیتا ہے گال اے ہے کہ اسٹیبلیشمنٹ ایسا انسان ہے ایسا انہا پولیٹیکل پارٹی دے ویچے رہے کوئی اسٹیبلیشمنٹ کوئی شئے نہیں ہوندہ عوام نے جرے ویلے آونہ ہوندہ عوام اسٹیبلیشمنٹ ہی کی بند کوئی نہیں میندی بیسیکلی اے جرا جلسہ عمران خان دا تھی ہے اس دے ویچ خیبر پختونخواہ کل ہوئی لوگ آئیں اس دے ویچ فاتا دے لوگ بھی ہیں اس دے ویچ بلوچستان دے لوگ بھی ہیں مختلف لوگ ہیں نا اسا دیکھ دیسے ٹی وی دے ہوتا اسا ووچ کریں دیسے کہ مختلف ٹولیا لوگ آن دے پہن گال اے ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ عمران خان دا جلسہ کامیاب تھی ہے اور اے تمام سیاسی جماعتہ واسطے نون واسطے سپیشلی کیونکہ لاہور یا پنجاب کو کامسٹرمینہ دی حکومت ہوئی ہے ہوتا نون واسطے سپیشلی اور اسے علاوہ جتنے پارٹیاں ہیں انہاں واسطے بھی ہی کہ مستقبل واسطے ایک چیلنج ضرور ہے عمران کوئی اس کو ڈیرائی نہیں کر سکتا نون واسطے سپیشلی ایک چیلنج ہو سکتا ہے بیکوز نون اے نون اے آدھی پہ یہ دیکھو اس وقت حکومت ہی چھے بگایا تقریبا تمام جماعتہ کہنا کیا سورتیچ حکومت ہی چھے لیکن واحد نون اے پنجابیچ حکومت ویچ بھی ہے اور اپوزیشن دا کردار بھی قومی لیولتے ادا کرنے پی ہے ہون گا لے ہے کہ پارلیمنٹ دے ویچ تا او جیرے جیرہ کردار ادا کرنے پی نون آلے او تا پارلیمنٹ دے اندر ادا کرنے لیکن پارلیمنٹ کل باہر عمران اس وقت ایک چیلنج سامنے آیا ہے اور یہ حقیقت ہی ہے چیلنج اگر پی ایم ایل این واسطے عمران خان ہو سکتا ہے پھر کیا پاکسان پیپلز پارٹی واسطے بھی چیلنج ہو سکتا ہے میں جواب لامان کی لیکن میں پہلے جانا ہے بریک کی طرف بریک لامان کے ناظرین سیکھیں موسیقی موسیقی